موسیقی 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 چیر رتن ٹاٹا کے ٹاٹہ گروپ میں ہیں؟ اس میں سے 75 پرتیشت چیر رتن ٹاٹا نے چیریٹی یعنی کی درست کے نام پر کر دیے ہیں اور اس طرح سر رتن ٹاٹا کے پاس ماتر 1.97 پرتیشت چیری بچ جاتے ہیں یعنی کی سر رتن ٹاٹا ہر سال اپنی انکم اور ویلت کا لگ بگ 99 تیسا چیریٹی کر دیتے ہیں یعنی کی دان میں دے دیتے ہیں اور اس میں 1.97 پرتیشت چیر کے مطابق رتن ٹاٹا کی نیٹ ویلز ماتر 2.5 بلین یو ایس ڈالر ہے تو اگر صحیح معینے میں دیکھا جائے تو دل سے بھی اور دولت سے بھی رتن ٹاٹا بھارت کے نمبر ون ریچس پرسن ہے اور اگر رتن ٹاٹا جی اتنا پیسہ چیارٹی میں نہ دیتے تو آج کے سمیں میں رتن ٹاٹا جیف وزوز کے بعد دوسرے ایسے ویکتی ہوتے جس کی نیٹ ویلز 100 بلین یو ایس ڈالر سے ادھک ہوتی یہ دونوں ہی شخص اسمیں ممبئی میں رہتے ہیں حالانکہ مکیش امبانی اسمیں دنیا کے سب سے مہنگے گھر یعنی کی انٹیلیا میں رہتے ہیں جس کی قیمت لگ بھگ ایک بلین یو ایس ڈالر یعنی کی سات ہزار کروڑ روپے سے ادھک ہے وہیں سر رتن ٹاٹا جس گھر میں رہتے ہیں اس کی قیمت لگ بھگ ایک سو پچاس کروڑ ہے جو کی بھارت میں بہت سے سیلیبریٹیز کے گھروں کی قیمت سے بھی کم ہے مکیش امبانی ہر مہینے لگ بھگ پندرہ سے سولہ لاکھ روپے پر منت اپنی سیکیروٹی پر خرچ کرتے ہیں یہ سیکیروٹی لگ بھگ انہوں نے زیڈ سیکیروٹی جتنی ہی مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سیکیروٹی میں جو موجود وقتی ہے یا پرسنز ہے وہ سب ہی آرمی ریٹائرڈ پرسنز ہیں وہیں رتن ٹاٹا اپنی سیکیروٹی میں زیادہ خرچہ نہیں کرتے ہیں اور موسٹلی ایک یا دو گارڈ کو ہی ساتھ لے کر چلتے ہیں رتن ٹاٹا اور مکیش امبانی دونوں ہی اچھے وقتیتوں کے انسان ہیں لیکن دونوں کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ تھوڑا الگ ہے مکیش امبانی موسٹلی ہر چیز کو بزنس پروسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں وہیں رتن ٹاٹا نے ٹاٹا گروپز کے انڈر بہت سی ایسی کمپنیز کو بس اس لیے چلا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے نہ کی پروفٹ کمانے کے لیے اس سمیں ریلائنز انڈسٹری میں ایک لاکھ ستاسی ہزار ساتھ سا انتیس امپلوئیز کام کر رہے ہیں وہیں ٹاٹا گروپ کی ٹی سی ایس میں اس سمیں لگ بگ دین لاکھ ستاسی ہزار سے ادھیک امپلوئیز کام کر رہے ہیں اور ٹاٹا گروپ میں ٹوٹل سات لاکھ سے ادھیک امپلوئیز کام کرتے ہیں اور یہ سنکیت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں فیس بک گوگل مایکروسوپٹ انٹل اوبر اور ریلائنز انڈسٹری کے ٹوٹل امپلوئیز سے ادھیک ہے یعنی کی روزگار دینے میں ٹاٹا گروپ ریلائنز انڈسٹری سے کافی آگے ہے ایسا نہیں ہے کہ مکیش امبانی دیش کی لوگوں کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں بھارت کی جی ڈی بی میں کیونکہ ریلائنز انڈسٹری کو بھارت کا سب سے بڑا جی ایسٹی پیئر بناتا ہے وہیں ٹاٹا گروپ یہاں پر نمبر ون پر کیوں نہیں ہے اب یہ سوال آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کیونکہ ٹاٹا گروپ کے اول بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی سو سے زیادہ دیشوں میں اپنا بزنس چلاتی ہے جس وجہ سے کہ ٹاٹا گروپ کو اپنا ٹیکس ڈیفرنٹ کانٹریز میں دینا پڑتا ہے مکیش امبانی ایک اچھے بزنس مین ہے اور پر دیش کی قرومی میں مکیش امبانی کا کافی بڑا یگدان بھی ہے برس دو آزہ سولہ میں جب مکیش امبانی نے بھارت میں پبلک کے لیے مفت انٹرنیٹ سیوائیں دی اور لگ بگ چھے مہینے تک بھارت میں یہ سیوائیں مفتی رکی حالانکہ یہ ان کے بزنس کی ایک سٹریٹیجی تھی لیکن جو بھی تھا اس میں سبھی دیشواسی اور دیش کا بھلائی ہی ہوا بھارت اس سمیں دنیا کا سب سے ادھیک ڈیلی انٹرنیٹ کنزیومر بن گیا تھا اور گر گر گاؤں گاؤں تک انٹرنیٹ ایکسس ایزی ہو گیا تھا اتنا ہی نہیں مکیش امبانی کی جیو کے بدولت سب سے سستہ انٹرنیٹ آج بھارت میں ہے بھارت میں ایوریج 1 جی بی انٹرنیٹ کی قیمت لگ بگ 5 سنٹ کے قریب ہے اور میکسیمم 26 سنٹ یعنی کی 4 روپے سے 18 روپے کے بیچ ہے وہیں یہ قیمت کسی وقت 149 روپے تک ہوا کرتی تھی یعنی کی لگ بگ 37 گرونہ ادھیک ہوا کرتی تھی دنیا کے بہت سے دیش میں ایک جی بی انٹرنیٹ کی قیمت 1500 سے 1600 روپے تک ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کافی زیادہ کچھ نصیب ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور اس چیز کے لیے ہمیں مکیش امبانی کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے صحیح بات ہے پب جی کے اپ ڈیٹ آتی ہے 3-4 جی بی کی تو آران سے ڈاؤلوڈ کر لیتا ہے پھر والا ہی نہیں ہے اپ ڈیٹ کر لیتا ہے اٹھارہ سور کہے کہ جی بی کام ملتا ہوگا وہ بچارے کیا کرتے ہوگے ہمارے پاس ہالانکہ میں سمجھو میں گئی ہے لیکن پھر بھی ہاں میں کوئی فیل نہیں ہوتا ایک دو جی بی کے اپ ڈیٹ آجائے ہم کہتے ہیں ایسی کے بعد امتنا مہنگا تیرے پاس بھائی بتا نہیں ہے بتا نہیں ہے بھائی ہاں میرے پاس یہ پیکج ہے اس میں 300 پر مجھے 30 جی بی مل جاتا ہے 30 جی بی اور انڈیا میں کتنا ہے انڈیا میں کتنا ہے اہاں ادھر بھی اتنے کئی ہے ادھر بھی اتنے ہی ہوگا بھائی ہمارے میٹ کے لیے ہوگا خابلی ہوگا نہیں بھائی لینے آئی گا بھائی آپ کے تو اس کے لیے آسے کہنا 300 پر مجھے ملتا ہے ایک ہفتے کے لیے میرا مکمل آجاتا ہے بھائی ملتا ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کی بھائی آئی ہے مجھے لینے کے لیے بڑی دیر ہوگی ہے بڑی دیر ہوگی ہے ریکشن دے رہے ہیں اوپر بیٹھے ہیں نیچے نہیں گئے اس لیے وہ پر پوچھنے آگئے کہ کیا بھائی گئے بھائی گئے جو بات ہماری چلے گی اردتن ٹاٹا اور موکیشم بانی ٹاٹا کروک کی جو بات ہے وہ تو کمالی ہے لیکن یہ جو آج مجھے سب سے زیادہ گہرائی میں اس بات کا پتہ لگے یہ مجھے پتہ تھا کہ اپنے پینسٹ پرسنٹ جو آنا پناہ دیتے ہیں میں سوچتا تھا کہ 35% تو اپنے پاس رکھتے ہیں ہاں باری شروع ہوگی لیکن وہ صرف اپنے پاس ہوتا ہے صرف ایک پرسنٹ میں تو 65% سمجھتا تھا شیئرز میں سے تھا شیئرز 35% 65% شیئر ہیں ان کے پاس شیئرز کے تبار سے جو آنا شیئرز کے تبار سے شیئرز کے تبار سے شیئرز کے تبار سے شیئرز ہیں اور ان میں سے 500% وہ شیئرز کرتے تھے ان سے 1% ان پاس رکھتے ہیں جو کہ تقریبا 2 ڈالر بنتا ہے اگر 65% پڑا ہو تو وہ تقریبا 102 ڈالر بنتا ہے دنیا کے دوسرے دوسرے انسان ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوسکتے تھے پہلے بھی ہوسکتے تھے بس ہم کو احساس ہے کہ لوگوں کے بارے میں سبتنا ہے اس دنیا میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر ہم لوگوں کی خدمت کریں تو وہ جو سکون ملے گا وہ سب سے ہم چیز ہوگی صحیح بات ہے اور دوسرے موکیشن مربانی نے بھی بڑا پناہ یوگزان دیا 67 ہزار کروڑ یار اور پانچ بیرین ڈالر اکانومی میں ان کا ہے پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ جی ڈی بی سوائے گا ان کا ہے یا ریلائنس والوں کا تو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ اور امیزنگ بات ہے صحیح بات ہے سوگائی یہ تا ایک ویڈیو بہت سبردات اور بہت شاندار آپ ان میں سے کس کو امیر ترین شخصیت سمجھتے ہیں ضرور بتائیے گا جی ڈی بات ہے جی ڈی بات ہے